اسلام علیکم کیسے ہیں میٹا آپ لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے میں سعاد مصطفیٰ ترجمہ قرآن کے لیے آپ کو لیکچر کے لیے اچھا ہم نے صورت نحل کی آج تیسری جو ہے وہ ریڈکارٹنگ کرنی ہے دیکھنی ہے تیسرا لیکچر ہے ہمارا اس میں کیا تھا پہلے لیکچر میں انٹرڈکشن تعارف دوسرے میں آیات اور آج تیسرے میں ہم اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے پیج نمبر 141 آپ کے سامنے رہے گا صورت نحل کی ایکسرسائز ہم کریں گے جی پیج نمبر 141 اللہ تعالیٰ کی نمتوں کے تذکرہ کے وجہ سے صورت نحل کو کہا جاتا ہے کیا صورت نیامی صورت سبحان صورت فسیلت صورت غافر تو اس کا نمبر 1 آئے گا اور آپشن آئے گا جی علیف اور آنسر ہوگا جی ہمارے پاس صورت نیامی آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اس کی ریڈنگ کی تھی تو یہ اہم نکات میں لفظ لکھا تھا صورت نیامی علیف نمبر 2 ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافر کردے اسے کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے ریڈنگ کرتے ہوئے مار کر لی ہوتی ہیں تو کیا کہتے ہیں تاغوت تو آپشن ہمارا یہاں پہ آئے گا علیف ہی تاغوت ریفینیشن آگئی ہے اگر پیپر میں ایم سی کیوز بھی آج ہے ریفینیشن بھی پوچھئی ہے تو ہمارے لئے شاید تھوڑا سا ایزی ہوگا ہم اسے سمجھ سکتے ہیں تیسرا ہے جی ہمارے پاس صورت نحل میں قرآن مجید کے لیے لفظ آیا ہے کیا ذکر نحل نعم نور تو ذکر قرآن پاک کو ذکر کہا گیا آگے ہے جی نمبر 4 اور نمبر 5 تو اس کا بھی علیف ہی ہے پہلے ہم لکھ لیں پھر بعد میں بتاتا ہوں نے جی جس کا جتنا حق ہے اس سے اتنا ہی عطا کرنا کہلاتا ہے کیا عدل احسان عصار وسیعت اور کیا آئے گا عدل عدل آئے گا نمبر 5 اور نمبر 5 جس کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا کہلاتا ہے کیا عدل انصاف عصار احسان تو ڈال اپشن ہے گا احسان ٹھیک ہے یہ پانچ آگے ہمارے پاس آگے جی صورت مختصر جواب دے تو سب سے پہلے آئے گا جی صورت نحل کا مرکزی موضوع ہم میں صرف ویڈنگ دے رہا ہوں اور آنسر ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں تو مرکزی موضوع تاکہ آپ بھی اپنے لیے دیکھیں ٹائم ویڈیو کے لیے کم بن جائے گا آپ جلدی سے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جی مرکزی موضوع ہیڈنگ ہمارے پاس بنی ہوئی ہے پیج نمبر 125 پہ صورت کا مرکزی موضوع صورت نحل کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر اثبات توحید اور شرکہ یعنی وہ سیدھا سیدھا ہیڈنگ ہمارے پاس بنی ہوتی ہے نمبر 2 صورت نحل میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی چار نعمتیں لکھیں تو ہیڈنگ ہم دیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اب یہاں چار پوچھی گئی ہیں لیکن ہم چار گلز نہیں لکھیں گے کم زیادہ بھی پوچھی جا سکتی ہیں تو پی نمبر سیم وان ٹوئنٹی فائی ہے اس کا سیکنڈ پیرا گراف جہاں وہ لکھا ہے کہ صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکر ہے اس کی وجہ سے آن سے ہم شروع کریں گے اسی لائن کے آخر سے اس صورت میں انسانوں کے فائدے کے لیے جانور کی تخلیق کا تذکر ہے یہاں سے شروع کریں کیونکہ ان کے چمرے سے گرم لباس حلال جانور سے کھانے کے لیے گوشت اور پینے کے لیے پانی یہاں سے آخر تا کہے گا تیسری لائن میں بوجھ اٹھانے اور سواری کے کام آتے ہیں ٹھیک ہے کیا آئے گا اونٹ گورے اور خچر وغیرہ بوجھ اٹھانے اور سواری کے کام آتے ہیں تھرڈ لائن میں اس کانسل کمپلیٹ ہوگا نمبر تھری صورت نال میں کن دو گروہوں کا تذکرہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نمبر تھری آ جائے گا دو گروہوں کا تذکرہ دو گروہوں کا تذکرہ اس میں آئے گا جی پیج نمبر ون ٹوئنٹی سکس ہے اس کا فرس پیرا گراف قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اس کی سیکنڈ لائن دیکھیں دو گروہوں کا تذکرہ ہے ایک گروہ منکرین حق یہاں سے شروع کریں گے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ شر کرتے ہیں آخرت پر یقین نہیں رکھتے حالانکہ آخرت پر لکھ جبکنے کی یہاں سے شروع کریں گے اور ناشکرے ہیں ایک گروہ ہو گیا ناشکرے ہیں تک دوسرا گروہ اگلے پیرا گراف کی فرس ہے دوسرا گروہ اہلی ایمان کا ہے جو پرہزگاری اختیار کرتے ہیں بس اتنا ٹھیک ہے سمجھ آگیا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس سوال ہے دو گروہوں کا تذکرہ کون سے دو گروہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو پیج نمبر 126 کی پیج کی فورت لائن ہم دیکھیں گے ایک گروہ منکرین حق کا ہے یہاں سے شروع کریں گے اور تھرڈ لائن آئے گی تو ناشکریں ہیں یہاں تک بریکٹ کلوز کر کے نمبر 3 ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اگلے پیرا گراف کی فرس لائن دوسرا گروہ اہل ایمان کے جو پرہزگاری اختیار کرتے ہیں بس یہاں تک دوسرا گروہ بھی نمبرن کے ساتھ کر لیں گے یا الگ سے ہم وہ کر لیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک گروہ یہ کریں گے اور یہاں پہ لکھنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ دوسرا لکھیں گے ٹھیک ہے یوں کریں گے تو چیک کرنے والے کے لئے بھی ایزی رہے گا آگے جی نمبر 4 سورت نال میں منکرین حق کی کون سی نشانیاں بیان کی گئے ہیں یہ جو ہے نا پہلا گروہ منکرین حق والا تو یہی آنسر ہے اس میں ریپیٹ کریں گے آنسر یہیں سے شروع کرے گا منکرین حق کا ہے اس کی نشانیاں یہ ہیں اب اغلا جو ہے وہ آنسر ہم کمپلیٹ کریں گے ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا میں مختلف عذاب بھیج کر ان کو علاق کر دیا گی جہاں وہ اتنا شکریں ہیں لکھا تھا اس سے آگے ہے آف لائن اور بھی ایڈ کریں گے ان کا انجام کہ دنیا میں مختلف عذاب بھیج کر ان کو علاق کر دیا گیا یہاں تک ٹھیک ہے آنسر کمپلیٹ نمبر 4 کا تو ہمارا نمبر 4 بھی ہم اسی میں ہی ایڈ کر سکتے ہیں نمبر 5 دعوت الدین کے کوئی سے دو اصول دعوت الدین کے اصول آگیا اس میں ٹھیک ہے اچھا کیا ہے جی پیج 126 کی بلکل آخر میں سب سے آخری دو لائنیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ حکمت اور عمدہ نصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راستے کی طرف دعوت دیجئے اگر بحث کی ضرورت پیش ہے تو اس طریقے سے بحث کیجئے جو بہتری نو ٹھیک ہے یعنی آخری دو لائنیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راستے کتاب عمدہ اور نصیت اور حکمت کے ساتھ پہلا طریقہ یہ ہے اگر بحث کی ضرورت دوسرا طریقہ یہ ہے اگر بحث کی ضرورت پیش ہے تو اس طریقے سے بحث کیجئے جو بہترین ہو تو یہاں پہ ہم اس کے دو پوائنٹ بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے کلیر ہے پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں نمبر ایک مرکزی موضوع نمبر ایک نمبر ثری دوسرے دو گروہوں کا تذکرہ ایک اور دو گروہ آگے فور بھی اسی والا ہی ہے ٹھیک ہے وہ ریپیٹ اور ہے question change ہے but answer ہمارا تقریباً سیم ہے اس میں یہ والا نہیں لکھیں گے اوپر والا نشان یہ لکھیں گے اور نمبر فائیو دعوت دین کے اصول دو اصول اگر لکھیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ایسے بھی لکھیں دعوت دین کے اصول ٹھیک ہے کلیر ہے اب میں اس میں آپ کو لونگ کی ہیڈنگز ایک دفعہ بتا دیتا ہوں نمبر ثری تفصیلی جواب دیں سوال کیا لکھا ہوئے جی صورت و نحل کے بنیادی منظامین تحریر کریں یہاں سے ہم شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے آئے گا ہمارے پاس تعریف اور یہاں پہ آئے گا پہلی ہیڈنگ وجہ تصمیہ نمبر ٹو ہمارے پاس زمانہ نزول کوشش کروں گا آپ کو بھی ٹائم بچانے کا اور اس میں یہ کہ آپ کو سمجھ آجائے گا آگے ہے کیونکہ ہم اتنا کچھ کچھ کر چکے ہیں تو اب ہمارے لئے آسان ہو جائینا چاہیے زمانہ نزول اور اس کے بعد آئے گا اجمالی خان کا اور مرکزی موضوع یہ ہو گیا چاروں ہیڈنگ اس میں کیا کیا لکھنے ہمیں وہ ایزی ہے آگے میں یہاں لکھتا ہوں بنیادی نظامین کی مین ہیڈنگ اور اس میں سب ہیڈنگ ایڈ کرتے ہیں جی سب سے پہلے کیا آئے گا جی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ وہ بھی ہم اس میں لکھ سکتے ہیں لیکن اینڈ پہ جب ہم دیکھیں گے کہ اس میں کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا یہاں پہ آئے گا جی فرشتوں کی خصوصیات یاد ہے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتوں کی خصوصیات میں ہم کیا لکھیں گے کہ فرشت اللہ تعالیٰ کی بیٹییاں نہیں ہیں سیکنڈ لائن میں آئے گا آگے جی دو گروہوں کا تذکرہ اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہو سکتی ہے الگ الگ ہم کر دیں گے دو گروہوں کا تذکرہ ٹھیک ہے دو گروہوں کا تذکرہ اب وہ درہ ڈیٹیل اس پہ ہو سکتی آپ کر سکتے ہیں آگے ہے جی دو گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بد پرستی کی ممانیت بد پرستی کی ممانیت یہ تین ہیڈنگ ہوگی ہماری آگے ہے جی ہمارے پاس فضیلت کس کی نبی پاس حسنم کی فضیلت فضیلت اور معاشرتی احکام یہ کی ہیڈنگ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور معاشرتی احکام آ رہے ہیں اس میں یہ سب کچھ جی آگے ہے جی ہمارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات ٹھیک ہے اور آخر میں ہم کیا کریں گے جی حاصل کلام ٹھیک ہے اب آگے سمجھ آپ کو کہ یہ میں نے رکھ دی بک اور وجہ تسمیہ میں صورت کو یہ نام کیوں دیا گیا اس میں شہد کی مکی کا ذکر آیت نمبر 68 میں مجھے بھی زمانی یاد ہو گئے ہیں زمانہ نزول یہ صورت کی زمانہ میں نازل ہوئی آگے جی جمالی خاکہ آیات رکوع صورت پالہ نمبر ٹھیک ہے صورت نمبر پالہ نمبر آگے آگے جی مرکزی موضوع اس کی وہ مرکزی موضوع کے ہیڈنگ بنی ہو یہاں تک چار ہو گئی ہماری ایک دو تین چار تھوڑا سا یہ مکس ہو گئے تو بنیادی مضامین کے ہماری اگلی ہیڈنگ آئے گی اسے مین ہیڈنگ کنسیلر کرنا اور ڈبل انڈر لائن کرنے کے بعد پہلی ہیڈنگ آئے گی فرشتوں کی خصوصیات دو گرہوں کا تذکرہ بہت پرستی کی ممانیت نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور معاشرتی حکام یہ ایک ہی ہیڈنگ ہے ٹھیک ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات اور حاصلے کا ٹھیک ہے انڈرسٹوڈ یہ چیزیں ہم نے کر لی ہیں یہ سارا کچھ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم جیسے جیسے یہ کرتے ہیں پیٹرن ہمارا فکس ہے سیم وہی ہے تو ہم نے اسے اچھے سے انڈرسٹوڈ کرنا ہے اور اگلے لیکچر کے لیے ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا جب ہم یہ چیزیں انڈرسٹوڈ کر لیں گے یہاں تک ہمارا اگر میں ایزی کر دوں ایک چیز اور آپ کے لیے 50% اس صورت تک ہمارا آدھا سلیبس ہو چکے ہاف سلیبس ہمارا ہو چکے تو ہم نے یہ اچھے سے انڈرسٹوڈ کرنا ہے اسے یاد کرنا ہے اور اس سے لیٹر جو بھی آپ کے کوشن ہوں گے آپ ضرور پوچھئے گا یعنی پوری آپ کی جتنی بھی یہ بک ہو چکی ہے اور جو آپ کا بھی سوال ہو آپ پوچھئے گا اس کے بارے میں فیڈ بیک بھی دیئے گا اس کے بارے میں آپ اپنے دوستوں ساتھ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں جو بھی پوچھنا چاہیں ضرور پوچھئے گا ٹھیک ہے بیڑا اوکے اللہ حافظ موسیقی